جی ڈی اور فانچنل مسلم لیگ کے سربراہ پیر صاحب پگارہ کی قیدت میں جی ڈی اے کا اہم اجلاس راجہ ہاؤز میں منقب ہوا اجلاس میں سابق وزیر علیہ سنڈ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم اور سابقہ اہمین راہیلا مکسی میں باقاعدہ جی ڈی اے میں شمولیت کا اعلان کیا سابق وزیر علیہ سنڈ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم اور سابقہ اہمین راہیلا مکسی کی جانب سے جی ڈی اے میں شمولیت پر پیر صاحب پگارہ نے خیر مقدم کیا سابق وزیر علیہ سنڈ ڈاکٹر الی خان جتوئی جی ڈی اے میں شمولیت کے بعد پیر صاحب پگارہ اور دیگر رحم نماؤں سے ملاقات پیر صاحب پگارہ کی قیدت میں جی ڈی اے کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا جائے گا جی ڈی اے کے عالی سطح اجلاس میں دو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں ایک کمیٹی مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستی کی رکھنے والے شخصیات سے رابطے کر کے جی ڈی اے میں شمولیت اختیار کرنے کی دعوت دے گی دوسری کمیٹی ہم خیال جماعتوں سے مشاورت کریں گی اور آئندہ کا لاحے عمل تیار کریں گی جی ڈی اے ہی سندھ کے عوام کے لیے متابادل پلیٹ فارم ہے اور ہم سندھ کے عوام کی خدمت اور صوبے کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا انتخابات میں دھاندلی کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے صوبے بھر میں تمام قومی و صوبائی اسمبلیوں میں امیدوار کھڑے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں سندھ کی اہم شخصیات سے بھی ملاقات کر کے جی ڈی اے میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی جی ڈی اے کے عالی سطح اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ریپورٹر سبا آزمی عبرت نیوز کراچی